ملیلی سنے کے گرام پنچائت چھتاؤنا میں بیجا قبضہ ہٹائے جانے کی ماملے نے طول پکڑ لیا ہے پر بھاوتوں کے علاوہ پنچ سرپنچ گرامیروں نے بھی کلیکٹر ایسپیس پورے ماملے کی شکایت کی ہے بیجا قبضہ ہٹائے جانے گئی ٹیم کی کار پرڑالی پر پکشپاکپون کاروائی کیے جانے کا آروپ لگایا ہے شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری زمین پر چالی سے پچاس سالوں سے بیابسائی کیا جا رہا ہے گریبوں کو ایک نیجی زمین مالک کی شکایت پر ہٹا دیا گیا قبضہ ہٹانے کے بعد نیجی زمین کے مالک نے اس سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا اور اس کے علاوہ تک روڑ ہٹانے گئی ٹیم نے گاؤ کے شواس کی ایک پمپ ہاؤس اور ہینڈ پمپ پر بھی بلدوزہ چلا دیا شکایت کرتا وہاں سرکاری زمین کے سیمانکن اور نشپک شکاروائی کیے جانے کی مانگ کر رہی ہیں ہم لوگ سکایت دے لے گیا تھے ساسکی بھونوں جو ہینڈ پمپ نے مالک ہوا تھا اس کو بینہ نوٹیس دیئے توڑ دیا گیا ہے اور ہمارے جو گرام پنچائت میں جو اپنا ساسکی بھونی ہے اس نے مطلب کبجک کیا گیا ہے اس کی سکایت لے کر ہم کلیکٹر مولدیک پاس آئے تھے چھوٹا 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 چھے بھائیوں کا دکان ہے جس میں چھے پریوار کا روزی روٹی چلتا ہے تو اسے دوسرے لوگوں نے راجن جے سوال نے توڑوا دیا اور وہ جگہ ساسکی بھونی ہے لیکن مانوی ادھار پر یہ چستے نہیں دیکھا نہیں تھی انہیں سمائے دینا چاہیے تھا ان کا سمان کا بھی نقصان ہویا ہے لگ بھگ 3 سے 5 لاک کا سمان کا بھی نقصان ہویا ہے چھوٹے لگی ہے چھوٹے لگ آئی ہے ایک ویکٹی جو ہے فانسی پہ جھولنے کا پریاست کیا ہے اسے سمبند میں ایک گیاپن دے کر گیا گیا ہے جس کی جانچ جسے کو جانچ میں لیا گیا ہے جانچ کرنے کے بعد میں ہی صحیح استطیق کیا ہوگی یہ بتایا جا سکے گا دوسری بات کی اگر گرام پنچایت کا پنپ ہوس تھا تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے اس کو جانچ کے بعد یا چیک کرانے بعد اس کو سنگیان میں لیں گے کیوں توڑا گیا کیا ہے وہ واقعے میں گرام پنچایت کا پنپ ہوس تھا کہ یہ جانچ جی جمین کا پنپ ہوس تھا چھوٹے لگے